جو بھی قسطاخی رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یهودی ہو یسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو بسطاخی رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے I need to explain the situation the Danish integration ministry and the minister they have been totally receiving wrong information they should try to correct their source of information the fact is I am not saying for sake of the conference the fact is that I was never a consultant or advisor to General Ziaul Haq the president who made the law of blasphemy in 80's I had never been a member of his cabinet I was never a member of the parliament in his days he invited me offered me to be federal minister for three times I refused and I never joined his dictatorial rule and the way he was formulating the Sharia law I was totally against it so you are against the blasphemy law and number two finally when this law was made president Ziaul Haq never consulted me and I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq this is absolutely clear so they have wrong information that I was his advisor so let us get it on the table are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan now there are two aspects first of all after clearly clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament so I would like to tell you that this law is the law the law the law the law the law I would like to record that this law was made this law بنوایا ہی میں نے تھا پھر یہ ہوا میں پورا واقعہ آپ کو بتا انیس سو پچاسی میں جب اٹھارہ گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل زیاؤلق کی حکومت تھی اور شورہ تھی تو انیس سو چھاسی ہو گیا ستاسی چلتا رہا ہے انہوں نے یہ فائل تو کچھ لوگ جنرل زیاؤلق کو ملے جو ان کی شورہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے عدالت نے لکھ لیا فیصلہ میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط اور ان قریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا انہوں نے کہا چکے آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے آناؤنس ہو آپ آناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے تو تب جانا زیاؤلک صاحب نے عدالت کو آرڈر بیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بیجیا جائے انہوں نے منگوالیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظِ حرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں 295C یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹیبیوشن نہیں ہے اور یہ تاریخ جانتی ہے جو آج سے جن کی عمر چھبیس سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں ان کو خبر آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی درہ آپ کھڑا کریں زیادہ عمروالے سب لوگوں کو پتا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بیلڈنگ در و دیوار گبا ہے ہمارے کھڑا کریں ہمارے کھڑا کریں خیشترانے اس سے نہ کریں یا ہے امید کو اس بشکی سے مزید کروں عنہوں کے معلومات سے مختلف کروں میں نے کچھ ریزرویشنگ میں نے اپنی دا اید رسول کی عظمت کے لیے ناموس رسول کے لیے تاپی گستاخی کے سارے راستے اور سب ہمکانات بند ہو جائیں مسلم و کافر عورت اور مرد اور توبہ کرنے والا اور غیر طائب سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رفیت کر دیا جائے جو گستاخی رسول ہے میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا اس طرح پر پاکستان میں اس سبجک میں بہت کلیر ہوں میں اس نہیں اتنے میں اس سبجک میں بہت کلیر ہوں میں اس سبجک میں بہت کلیر ہوں آپ اپنے زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتا ہے میں اللہ کا شکر صوف ہی صل سچ بہتا ہوں میں اللہ کا شکر صوف ہی صل سچ بہتا ہوں